مجھے اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے کہ میں نے ملک سے غداری نہیں کی موت مرحق ہے اور جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور اڈیالا میں فانسی گھاٹ ہیں میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں میں اس ملک کا مفافادار ہوں تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں اور اگر میں اس ملک سے غداری کی ہے تو اس فانسی گھاٹ پہ لے دا کر مجھے لٹکا دیا جائے میں قبول کر دوں گا شاہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سفیروں سے آپ کی ملاقات ہیں اور چیئرمنشپ کے پیٹی آئی کی چیئرمنشپ کے حوالے سے بازے موقع اپنانے کے پاس اپنی درداری ہوئے ہیں پیٹی آئی کی چیئرمن امران خان تھی اور ہے اس پہ کوئی ابحام نہیں ہے مجھے دعوت دی گئی میں گیا میں نے ایک نکتہ نظر پیش کیا پاکستان کے لیے پاکستان کے بفادات کو اولیت دی ہے میں سمجھتا ہوں ملک اس وقت ایک معاشی ایک آئینی ملک ایک آئینی معاشی اور سیاسی بھوران سے دو چار ہے اس کا واحد راستہ انتخابات ہیں شفاق انتخابات ہیں اور ملک کو ڈگر پہ ڈالنا ہے ہمیں اپنی ذاتی اللہ سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اور ہمیں سب کو اپنے نظریہوں پر نظر سانی کرنی ہوگی اپنے اپنے اپنی نظریہ نہیں اپنے موقع پر اپنی حکتہ تعملی پر نظر سانی کرنی ہوگی کہ پاکستان کے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے پاکستان کسی حوالے سے کوئی ڈیل وغیرہ چاہر کوشش ہو یہ پہنچے کے لیے کچھ کا آگے ہو شاہ محمود قریشی کی اب اس وقت انہیں یہاں سے ایڈیسی سے لے کر جایا جا رہا ہے مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین آگ ٹوی کی سکرین پر ایڈیسی میں آج پیش ہوئے شاہ محمود قریشی جوڈیشل ریمان پر تھے جوڈیشل ریمان کے بعد آج ان کی پیشی تھی حاضری ان کو یقینی بنایا گیا بکتربان گاڑی میں لیا گیا ساتھ میں اگر آپ کو اس وقت دکھائیں ایک ایمبلنس یہ اس وقت آپ کو سیکیورٹی کے جو اس وقت عملہ ہے وہ بھی ہمرا ہے اس وقت یہ تو اسلامباد پولیس کی وینز بھی آپ کے سامنے ناظرین موجود ہیں آج بکتربان گاڑی میں لیا گیا شاہ محمود قریشی جو اس وقت ان کی حاضری لگ چکی ہے حاضری کے بعد اس وقت قریشی صاحب واپس ناظرین ان کو لے کر اڈیالا جیل کی جانب پر روانہ ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہاں پر انہیں فانسی گھاٹ کے قریب ہی رکھا گیا ہے